وہ بعد میں کر لیں گے وہ ہم بیٹھ کے نا بھی نماز کے بعد وہاں پہ فل کر لیں گے تیسرے دولہ کہاں ہیں تیسرے سید عادل حسین ولد سید عابد حسین سیدہ یمنا یمنا جواد بنت سید جواد حسین لڑکی کے وکیل کون ہے سید اجاز حسین جناب سید اجاز حسین آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں سیدہ یمنا جواد بنت سید جواد حسین کا نکاح سید عادل حسین ولد سید عابد حسین سے پچاسزار رفعے کی وسم کرو اجازت ہے آپ کے دولن کے وکیل کون ہے بھئی ان کو بلائیں بیٹھے نیجے بیٹھے جاؤ آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے ابھی آپ میں دوسرے بھئی حیرہ صغیر بنت محمد صغیر کے وکیل آپ ہیں آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں حیرہ صغیر بنت محمد صغیر کا نکاح سید علی حسین ولد عابد حسین سے ایک لاکھ روپے مہر کے وسم میں کروں اجازت ہے ٹھیک ہے تشریف رکھیں تیسرے کہاں ہیں تیسرے دو ہے نا یہ سید عادل حسین کی اجازت لے لی میں نے سید علی حسین کی لے لی اور ان کی تیسرے بھی اجازت لے لی وہ کہاں ہیں ان کا فارم کہاں ہیں وہ کلہ کے نام بعد میں لکھ لی ہے گر نکاح کے بعد یہ بیٹھ کے وہاں آرام سے فل کروا دیں گے آپ کو اویس عثمانی ولد عرشد عثمانی اور دولن کا نام ہے نمرا صالح بنت محمد صالح اور ان کے وکیل کون ہیں دولن کے آپ ہیں آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں نمرا صالح محمد بنت صالح محمد کا نکاح اویس عثمانی ولد عرشد عثمانی سے پچاس ہزار روپے مہر کے وسم میں کروں اجازت ہے ٹھیک ہے تشریف رکھیں آپ تینوں دولاج ادھر آ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہیں میں بولوں قبول ہے کوئی اور قبول لیں جس نے قبول لائے سید علی حسین آپ ہیں ترتیب سے بیٹھے ہیں سید عدل حسین آپ ہیں اور اویس عثمانی پہلی دفعہ آج اکھٹے تین نکاح ہو رہے ہیں دو تو ہوئے ہیں لیکن اکھٹے تین پہلی دفعہ ہو رہے ہیں ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہوا دیکھو اسلام کی کتنی بڑی خوبی ہے کتنا آسان بنایا نکاح کو اور ایک بات یاد رکھیں نکاح مزد میں کروایا کریں نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح مزد میں کرو اور مجمع میں کرو اور دنیا کے ہر مذہب میں ایسا ہوتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ اپنے اپنی عبادت گاہوں میں کراتے ہیں عیسائی نکاح کہاں کرتے ہیں چرچ میں اور پادریوں سے نکاح پڑھواتے ہیں اتنے لیبرل سیکورل ہو کے بھی وہ انہوں نے نکاح اپنی بحی کرواتے ہیں وہ چرچ میں ہندو پندس سے ہی پڑھوائیں گے وہ پڑھے گا انٹر منتر کے لئے جو بھی پڑھ رہا ہوتے ہیں ان کا اپنے حساب سے آگ کے گرد گھومرے ہوتے ہیں وہ ان کی سمجھ میں کسی کے بھی نہیں آ رہا ہوتا لیکن پھر بھی وہ پڑھواتے کس سے ہیں پندس سے تو مسلمانوں نے یہ طریقہ ختم ہو رہا ہے شادی ہالوں میں نکاح ہوتے ہیں آپ دعوت رکھیں شادی ہال میں لیکن نکاح مسجد میں ہونا چاہیے اور علماء نے لکھا ہے نکاح اس سے پڑھوائیں جس کو نیک سمجھتے ہوں سمجھتے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جس کو سمجھتے ہوں اس کا ہونا ضروری نہیں دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے تو نیک آدمی سے نکاح پڑھوانا چاہیے جس کو نیک سمجھتے ہوں قطع نظر کہ وہ اللہ کے ہاں نیک ہے یہ نہیں ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے دوسرا یہ ہے الحمدللہ کافی رواج بڑھ رہا ہے مسجدوں میں نکاح کا اور جمعہ کے دن اور زیادہ بہتر ہے کہ اس میں مجمع زیادہ ہوتا ہے کہلیں الحمدللہ نحمدہو ونستغیموهو ونستغفروهو ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد أن سيدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیه وعلا آلیه واصحابه وبرک وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا کثیرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبًا وقال تعالی یا ایوہا الذین آمروا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظیمًا وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم النکاح من سنتي وقال فمن رغیب عن سنتی فلیس منی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکہو المرأت لأربع لحسنها ولیمالها ولدینها ولنصبها فاضفر بذات الدین تریوت یداکو کما قال صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج الودود الولود فانی مباہی بکم الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجو ولا تکونوک روبان النصارہ جناب سید علی حسین ولد عابد حسین صاحب میں نے آپ کا نکاح ایک لاکھ روپے کے عوض میں حیرہ صغیر بنت محمد صغیر سے کیا آپ نے قبول کیا زور سے قبول ہے جیسے بعد میں گھر میں چیخ چیخ کے باتیں کریں گے دولہ کتنا ٹھٹرا ہوتا ہے اس وقت بعد میں کیسے اچھل اچھل کے باتیں کر رہا چیخ رہا ہوتا ہے عورتیں کہتی نا خاموش ہو جاؤ اور آرام سے بات کر قبول ہے ہو گیا سید عادل حسین جناب سید عادل حسین ولد سید عابد حسین میں نے آپ کا نکاح سیدہ یمنہ جواد بنت سید جواد حسین سے پچاس ہزار روپے مہر کے عوض میں کیا آپ نے قبول کیا جزاک اللہ جناب عویس عثمانی ولد عرشد عثمانی صاحب میں نے آپ کا نکاح نمرہ صالح محمد بنت سالح محمد سے پچاس ہزار روپے مہر کے عوض میں کیا آپ نے قبول کیا جزاک اللہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان تینہ نکاحوں میں برکت دے الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم علیہ وصحابی اجمعین اے اللہ ان نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ ان نکاحوں کی برکتیں میں بیوی کو کامل طور پر نصیف فرما اے اللہ ان کو تعدم حیات محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیف فرما اے اللہ ان کی ازدواجی زندگی کو کامیاب فرما اے اللہ آپس کے اختلاف سے انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے شیطان کے ہر قسم کے شر سے اے اللہ ان جوڑوں کی ہمیشہ کیلئے حفاظت فرما اے اللہ ان نکاحوں کو ان کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا ان کے خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا آپس کے اختلاف و انتشار سے شیطان کے شر سے حسد سے کینا بہت ہر قسم کی اے اللہ شیطانی برائیوں سے ان خاندانوں کو محفوظ فرما جس مسلمان کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما اللہ اس کی مراد کو پورا فرما